کا کلام ہے تقریر اون شروع کی تیئے میں جس کو پیاس لگی ہے پانی شانی پیوے ورے کارجل کہتا ہے نا گبراہِ مات میں انشاءاللہ جلدی ختم کرتا ہے باشا جی سیری تک اچھا ان سب کا نا سب کا ہے تو پھر مجھے بتائیں باشا جلے چھوڑے اچھا جی انشاءاللہ اللہ موقع لائے گا بنوباس بھی ہوگا یہاں بہت کچھ ہوگا میں نے آج داخل ہوتے ہی اندازہ کر لیے انشاءاللہ یہ پنجاب کا مثالی ادارہ بنے گا اہلی صاحب میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں انشاءاللہ شرح صدر ہوا ہے سنیں اللہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اوہ خدا دیئے گلم قرآن پاک اللہ کی اللہ کی باتیں اللہ کا کلام ہے دوران کلام نہیں انجیل کلام نہیں ضرور کلام نہیں وہ کتاگے ہیں اور یہ دعیس سال چند آ چند دن جو اللہ پاک ہے وہ حمل مستمان کے ساتھ جو ببین کا نئی ہے اس کے ببین کے دران کے چلو علماء بیٹھے ہیں یہاں طلباء بھی بیٹھے ہیں میں ایک اور جملہ بھی دے دیتا ہوں سنیں باقی جتنی کتابیں آسمانی صحیفوں سنیں سو صحیفیں تین کتابیں یہ سب اللہ کی تحریر ہیں اور قرآن اللہ کی تقریر ہے اللہ حضورت قرآن کریم اللہ کی اور باقی اللہ کی تحریر ہیں اور سنیں قرآن کریم اللہ کا کلام بھی ہے اور محمد مصطفیٰ کا موجزہ بھی ہے اچھا آگیا سنیں موجزہ کیوں ہیں آپ مجھ سے پوچھیں مولی صاحب آپ نے کہا تورات انجیل زبور وہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دعوت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی وہ موجزہ کیوں نہیں ہیں اور قرآن موجزہ کیوں ہیں علماء کرام نے جواب لکھے تفاصیل کے اندر فرمایا قرآن کریم محفوظ ہے وہ محفوظ نہیں ہیں قرآن کریم کا موجزہ محفوظ ستارے محفوظ آج میں محفوظ اور قرآن کا رسل حد بھی محفوظ یار میں کیا سمجھا قرآن کریم کا لہجہ کیسے محفوظ فرانس کے موسیقاروں کا ایک طبقہ کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے لوگوں نے پوچھا موسیقاروں مسلمان کیوں ہو گئے کہنے لگے یار ہم زبانوں کی دنے بناتے تھے ان میں دونکیاں سمجھا ہوں سمجھ گئے ماشاءاللہ پھر تو بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ ایدری صاحب کے مقتدی ہوں تو سمجھدار نہیں ہوگے اچھا جی دون دون ایسے ہوتی ہے نا جس طرح ہوتا ہے نا ٹان 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 ساز لگا ہوتا ہے لیکن اس میں آواز لیکن سننے والا اس ٹان ٹان کو دیکھ کے کہہ دیتا ہے یہ تو لپیاتی کی دونے یہ قومی ترانے کی دونے یہ نورجان کے فلان گانے کی دونے یہ اطاولہ نیازی کے گانے کی دونے دونے بناتے تھے اب سمجھا کی دون ایک دن وہ کہتے ہیں ہم جب دونے بنا رہے تھے اس کا بڑا فائدہ ہوئے ہے اس تے ڈرنل میں اچھلے ہے کارٹن لیکن ڈاز ہی ڈاز ہوئے ہے سنو توجہ میری طرف کرے اچھا ہے پتہ ہے کیا نیچے جگہ جب نرم ہوتی ہے تو پھر آدمی تھک جاتا ہے نیچے جگہ سخت ہونا پھر آدمی صحیح کھڑا ہوتا ہے اس کا چلو دونے بناتے ہیں میں اتنی دیر کھڑا نہیں ہوتا دوسری اٹھے تھے نا تھکے تو نہیں آپ مجھے آپ کا بہت احساس ہے پیاسے بہت ہوتے ہیں کیا پتہ تھکتے بھی زیادہ ہوا اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اب مجھے ایک اور بات یاد آگی ہے لیکن تقریر خراب ہو جائے گی چھوڑے دفع دیں اچھا چھوڑے پھر صحیح نا آج میں دیکھوں گا اگر حیدری صاحب نے لفافہ ذرا موٹا دیا نا تو تمہارا پھر میں دھوڑتا ہوا ہوں گا آپ کو پتہ مولوی بھی لفافے چلتے ہیں یہاں بھی اللہ ہمیں بھی اخلاص عطا کرے یاد اس بچارے دی اندہ خوئے ترٹی ترٹی دی مسیط ہے تو ایتھو بھی اسی انشاءاللہ چھڑے جو اننا اسے پیار نا مولوی جنید صاحب نے مجھے لالج دی ان نے کہا دی انشاءاللہ لفافہ تکڑ ہو سی تو سی آو خیر ہے روزیں دی ساری چھڑا وڈ ساتھو موزی توجہ میری طرف کریں دونے بناتے تھے کہتے ہیں ہم دونے بناتے ہیں اور چانت ہم نے ریڈیو آن کیا ریڈیو یہ آپ کی نئی نسل نہیں جانتی ان کو بتانا گارج آگئے ریڈیو ریڈیو آن کیا کاری عبدالباسد سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے ہیں کہتے ہیں ہم نے سورہ رحمان کو سنا فراس نہیں ہم بڑے بناسر ہیں یار یہ عجیب طلاب ہے کہ آخر میں نونوں کی لائم لکیو ہے اور رحمان علیہ بانگیان خرد انسان علیہ بانگ ایس شن سال مگر بانگیان اللہ اکبر نونوں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں سینوں کی لائم لگی اللہ اکبر یہی تو کلام الائی عجیب کمال کہتے ہیں ہم احران ہوگے ہم نے کہا اس کلام کو دیکھیں ہم نے قرآن مگوایا ہم احران رہے کہ قرآن پاتھ میں ایس سو چون سور گئی وہ جھون دیں ہم نے کہا یار ہمارے مزے ہوگے ہم کلام اقبال کی دون بناتے ہیں کلام غالب کی دون بناتے ہیں کلام سابر کی دون بناتے ہیں آج ہم اس کلام کی بھی دون بنائیں گے سور کوسر کی دون سور حسر کی دون سور فیل کی دون سور جاسین کی دون مزے لگ گئے کہتے ہیں ہم نے اپنے باجے تبلے شبلے دوسرے چیز ساری چیزیں رات کو رکھی ہم نے کوشش شروع کی کہ ہم سب سے پہلے سور کوسر سے آغاز کریں کوسر نے اللہ کہتے ہیں ہم نے سور کوسر کو دون پر چیانے کی کوشش کی لیکن ساری رات ہم لگے رہے سور کوسر کی دون بھی نہیں بنا سکے ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ایڑی سے لے کر درمیانہ میں ساری شہیع آجل دیئے کہتے ہیں زور لگایا لیکن کامیاب نہیں ہوئے کہتے ہیں ہم نے سور رات با کیا سور ہم نے آجل عزید کلام ہے یہ دون پر فیر نہیں آتا انہوں نے کہا جیل کی دنہیں دنہیں تم بناتے تھے وہ مخلوق کا کلام تھا جیل کی ہم پناہ کی موش ہست پہ ہو اور یہ خانت تر قرآن ہو اور یہ کرنا پہ پہ چلا کرتا اور ہم نے اس کام دیتا رہوز کرنی جائے جائے موسیقی